اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز میں ہوں حافظ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر دوستو سب سے پہلے تم آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے اور دوستو اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ انفرمیشن حاصل کر سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دن کے دو ایسے اوقات بتاؤں گا کہ جن میں سونے سے ریزق میں بھی تنگی آتی ہے اور اس کے علاوہ انسان کی عقل بھی زائل ہوتی رہتی ہے دوستو حضور علیہ السلام نے صبح طلوع افتاب اور شام کو غروب افتاب کے وقت سونے سے منع فرمایا ہے دوستو جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو تو ان اوقات میں سونے سے انسان کی عقل بھی زائل ہوتی ہے اور ریزق میں تنگی بھی آتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر ان اوقات میں سونے کی عادت ہے صبح طلوع افتاب جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور اثر سے مغرب کے وقت ان دو اوقات میں اگر آپ کو سونے کی عادت ہے تو جلد سے جلد اپنی یہ عادت ختم کریں کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے دوستو امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ ایک ہی طرح لوگ بھی اور زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ